بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ناظرینِ کرام آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر تیرہ کے اہم مباحث پر بات کریں گے اور یہ رکوع آیت نمبر ایک سو چار سے لے کے ایک سو بارہ تک مشتمل ہے اس رکوع میں بنیادی طور پر اہلِ کتاب یہود کے پروپیگنڈا کا تذکرہ ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے ابتدا میں اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا عدب سکھایا ہے ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب انہیں کوئی بات سمجھ نہ لگتی یا پوری طرح سے وہ سن نہ پاتے یا اس کی وضاحت مطلوب ہوتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری رائت فرمائیں اور وہ کہتے راعنا آپ ہماری رائت فرمائیں ہمیں یہ بات سمجھا دیں ان کی نیت میں کوئی خرابی اور کوئی فطور نہیں ہوتا تھا لیکن حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے منافقین جن میں سے اکثر کا تعلق یہود کے ساتھ تھا وہ اس لفظ کو زبان کو مروڑ کے اور دین میں تانہ زنی کرنے کے لیے استعمال کرتے جس سے اس کا منفی معنی پیدا ہو جاتا یا ان کے ہاں ان کی زبان میں اس لفظ کا جو منفی معنی تھا وہ اس کے پیش نظر اس کو اس طرح سے استعمال کرتے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انظرنا کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ تم کہا کرو کہ انظرنا کہ اللہ کے حبیب آپ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دیں یہ بات ہمیں سمجھا دیں اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ بات گوارہ نہیں کی کہ کوئی لفظ جو ذو مانی ہو جس کے ایک سے زیادہ مطالب ہوں اور جن کا کوئی ایک معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ ہو ایسا لفظ بھی حضور کے لئے استعمال کیا جائے اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس لفظ کے استعمال سے ہی اہل ایمان کو روک دیا تاکہ کچھ بدباطن لوگ جو اس کی آڑ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا کمی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مقاسد میں کامیاب نہ ہو سکے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی اس بات کی نوبت کیوں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان کر دیں اور پھر حضور کو بات دہرانے کے ضرورت پیش آئے ظاہرہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے اس لئے فرمایا اس بات کو پہلی دفعہ تم پوری توجہ سے اور دھیان سے سنا کرو اور بتلا دیا کہ کافروں کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے ولیلکافرین عذابون علیم اہل علم نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا درجے کی بے عذابی چاہے ارادتاً ہو چاہے غیر ارادی طور پر ہو یہ کفر ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے کافروں کو دردناک عذاب سے متنبع کیا ہے آپ ذرا اس آیت میں دیکھیں کہ حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک رب زلجلال حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب سکھا رہا ہے اور صرف یہی نہیں اور بھی وہ ساری جگہوں پر حضور کی مجلس کی عداب سکھائے گئے ہیں کہ حضور سے آگے نہیں بڑھنا حضور سے پہلے بات نہیں کرنی حضور سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی حضور سے آمیانا لبو لہجے میں بات نہیں کرنی اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بات ہمیں سمجھائی اہل ایمان کو کہ مسئلہ صرف ایک لفظ کا استعمال کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشرقین اور یہ یہود انہیں یہ جو خیر اسلام کی صورت میں تمہیں ملی ہے اس کی بڑی درد ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا اَبَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمْ مِنْ رَبِّكُمْ کافروں میں سے مشرقین اور اہلِ کتاب کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی خیر کوئے ہی نازل کی جائے یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں یہ کتاب کیوں نازل کر دی یہ خیر کیوں نازل کر دی مشرقین مکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے چودری اور سرداروں میں سے کوئی بندہ نہیں ملا جو بڑی بڑی کلغیوں والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے عبد المطلب کے یتیم پوتے پر وحی فرما دیا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے یہ مشرقین یا یہود کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانے والے کہ اللہ تعالیٰ کس پر وحی نازل فرمائے اور کس پر وحی نازل نہ فرمائے اللہ تعالیٰ کس کو خیر عطا فرمائے اور کس کو خیر نہ عطا فرمائے یہ کوئی ٹھیکے دار ہیں یہ کوئی اجارہ دار ہیں ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تنقید کریں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزاز سے نوازا ہے یہود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں ایک حکم دیتے ہیں اور بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور خاص طور پر ان کی تکلیف اس وقت بڑی کہ جب بیت الوقتس کی بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لئے قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہود یا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے کل ایک بات کا حکم دیتا ہے آج ایک بات کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے اس بات کا پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو کیا بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ درست نہیں ہے اچھا یہود کو یہ تکلیف اس وجہ سے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہود کی شریعت تھی اس کے بہت سارے احکام کو منسوک کر دیا تھا اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِحَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِسْلِحَا کہ ہم جو کوئی آیت بھی منسوک کرتے ہیں یا ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں اور فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یاد رکھئے کہ یہ نسخ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف اس شریعت میں ہوئی ہو یہ پہلی شریعتوں میں تھی اس میں بھی یہ بات تھی آپ دیکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح ہو شکتا تھا لیکن تورات نے آکے اس حکم کو منسوخ کر دیا اللہ رب العزت نے بچڑے کی پرستش کرنے کے جرم میں حکم دیا کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کیا ان کو قتل کر دیا جائے ستر ہزار لوگ قتل کر دیا گئے بات میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا انہیں معاف کر دیا گیا تو پہلے والے حکم کو تبدیل کر دیا گیا تو یہ نسخ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو صرف اس شریعت میں ہو یہ پہلی امتوں کے ہاں بھی تھا اور یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی لاعلمی پر دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ایک بات کا پتا نہیں تھا بات میں یہ معاملہ کر دیا بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس کی وجہ بندوں کے احوال ہیں بندوں کے زمانوں کے حالات ہیں اور اس کی وجہ تدریج ہے اور بہت ساری حکمتیں ہیں جس طرح آپ کسی ماہر ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ ابتدا میں ہمیں کچھ خاص وقت کے لیے ایک بوری طور پر اور بوری پیریڈ کے لیے کچھ میڈیسن دیتا ہے پھر اس کی ریکاوری کے بعد وہ ہمیں ایک اگلی میڈیسن یا اگلی دعائیاں ہمیں تجویز کر دیتا ہے تو کوئی بندہ بھی اسے اس کی چہالت پر محمول نہیں کرتا بلکہ یہ حکمت ہے حکمت سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات بھی این حکمت ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو بعض احکام تبدیل فرمائے ہیں وہ بندوں کی ضرورتوں کے پیش نظر تبدیل فرمائے ہیں اچھا ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہود کو یہ جو نسخ کی تکلیف ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ پہلے اور تھے اور اب وہ بدل گئے ہیں بلکہ وہ یہ بات ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ جو نسخ کے احکام ہیں اور تورات کے جو احکام منسوخ ہوئے ہیں یا بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا ہے یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکنی پلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود سے سرداری قیادت اور جو عزت اور کرامت کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا تھا اب وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے اور اب امت محمدی اللہ صاحبہ الصلاة والسلام کو اس عزاز کا حق دار ٹھہرایا گیا ہے سو یہ نسخ ایک بہانہ تھا اصل تکلیف انہیں یہ تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے کہا لیک حکم نازل فرمایا تھا آج اس نے اس حکم کو تبدیل کر دیا تو کیا اللہ تعالی کے پاس نئی شریعت کو نافذ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا ہے یا اللہ تعالی اب نئی شریعت نہیں بھیج سکتا یا حکم تبدیل نہیں کر سکتا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ابو خاطب کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالی تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے یہود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالی نے جو عزاز ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان سے چھین لیا ہے وہ اس عزاز کو دوبارہ حاصل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کے مقابلے میں یہ کسی کو دوست اور مددگار نہیں پائیں گے جو ان کی مدد کر سکے یہود کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر بعض اہل ایمان ان کے اٹھائے ہوئے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی پیش کرتے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اس موقع پر یہ بات سمجھائی اور انہیں تلقین فرمائی کیا تم بھی اپنے نبی سے اسی طرح سوال کرو گے جس طرح کے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیے تھے اور فرمائے جس بندے نے اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر لیا تو وہ کھلم کھلا گمراہی کا حق دار ہو گیا یا اس نے گمراہی کا رشتہ اختیار کر لیا اہل ایمان کو اس قسم کی کیلو کال اور اس قسم کے فضول سوالات سے منع کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سوال پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو بڑی اہمیت دی ہے لیکن یہ جو بے مقصد اور فضول قسم کی کیلو کال ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اچھا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بات بھی سمجھائی کہ بہت سارے اہل ایمان شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہود واقعہ تنحق کو سمجھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ ان کے سوالات کا جواب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا جواب بھی دیا وہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَدَّا كَسِيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارَ یہود میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے حَسَدًا مِّنْ اِنْ دِئَنْفُسِمْ اس کی وجہ کیا ہے ان کے دلوں میں وہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور منصب نبوت اور رسالت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور فرمائے مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيِّنَ لَهُمُ الْحَقْ ان کی یہ ساری حرکتیں حق کے واضح ہو جانے کے بعد ہیں تو یہ جو سوالات ہیں ان کے پیچھے ان کا جذبہ حسد ہے اس کے پیچھے جاننے کی خواہش نہیں ہے اس لیے فرمایا فَعْفُوا وَصْفَهُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ آپ انہیں معاف کرتے رہیں انہیں درگزر کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اگلا عمر کوئی فیصلہ نہیں لے آتا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے سو انہیں وقتی طور پر نظرانداز کرنے کا حکم دیا گیا پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو یہود کے تینوں قبیلے جو مدینہ منورہ میں مجود تھے اپنی اپنی حرکتوں کے نتیجے میں اپنے انجام کو پہنچے اور یہ زلیل و رسوا کر دیا گئے اللہ رب العزت نے یہود کی ان سادشوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا وَاقیمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَا تم نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ تم جو کوئی بھلائی بھی اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے ہاں پاؤ گے اِنَّ اللَّهَ بِمَاتَا مَلُونَ بَصِیرِ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالی اس کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کی روحانی اور اخلاقی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ نماز اور زکاة کے نتیجے میں ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی ہوگی اور ان میں اجتماعیت بھی پیدا ہوگی جو دشمن کے مقابلے کے لئے اور ان کی ریشہ دوانیوں سے نمٹنے کے لئے بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے پھر اللہ رب العزت نے یہود کے ایک اور پروپیگنڈا کا رد بھی کیا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کہتے وَقَالُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا أَوْ نَسَارًا جنت میں صرف یہودی اور عیسائی ہی داخل ہوں گے یعنی آپ دیکھئے کہ ایک طرف وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن اسلام کی دشمنی کے مقابلے میں دونوں ہی کٹھے ہیں دونوں نے متحدہ محاذ بنا رکھا اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی اور یہودی ہی داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہاری باطل تمنائیں اور خواہشات ہیں یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں تمہارے پاس اگر اس بات کی کوئی دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل لے کے ہو یہ خالی خلی باتوں سے تھوڑا بات بننی ہے بنیاد تو یہ ہے کہ کہیں اللہ نے تمہیں کوئی سیٹیفکیٹ دیا ہے اللہ تعالی نے کہاں تمہیں یہ سیٹیفکیٹ دیا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ صرف تم جنت میں جاؤ گے اچھا یہ بات بھی آپ دیکھئے کہ یہود بغیر کسی دلیل کے یہ بات کرتے تھے میرے دوستو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ اس قسم کے رویے پنپتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور کی کسی بات پر اموالی اللہ کے احکام کی اطاعت کی طرف بلائیں تو وہ کہتے ہیں چھڑو جی اللہ تعالی بڑا میرے بانے تو یہ اس قسم کی جو جھوٹی امیدیں ہیں اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا اور اپنے بارے میں اسی طرح کامیابی اور کامرانی کا تصور یا بدقسمتی سے یا مسلمانوں کے اندر بھی یہ فروغ پا رہا ہے اللہ رب العزت نے یہود کے اس طرز عمل کو رد کرتے ہوئے فرمایا ہاں جس نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے کام کرتا ہے یا بہترین طریقے سے خیر کا کام کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے تو دو باتیں فرمائیں ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے احسان یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جو اپنے آپ کو جھکا دینے والا جو بھی اللہ نے جن نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جو شریعت میں جو حکم دیا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور پھر اپنی بسات کے مردابق لوگ ہیں کہ جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا باقی ساری خالی خلی باتیں ہیں اور محض دعوے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق اور حمت عطا فرمائے آمین